بسم اللہ الرحمن الرحیم دو گھنٹے سے رکھ دیا تھا اور یہاں پر ہمارے مسالے نمک گرم مسالہ پسی لال میرچ اور کٹی لال میرچ یہ چاروں چیزیں ہاف ٹی سپون کے برابر لی ہیں دھنیا پسہ دھنیا تھوڑا سا زیادہ ہے ٹو ٹیبل سپون کے برابر اور زیرہ ون اینڈا ہاف ٹی سپون کے برابر اور آٹھ دس سابت لال میرچیں لی ہیں اور لہسن ادھرک کا پیسٹ ٹو ٹیبل سپون کے برابر میں نے لیا ہے دال پتیلی میں چلی گئی ہے اور اس کا پانی جو تھا وہ میں نے سب زائع کر دیا تھا اور اب ہم نے اس میں پانی ڈالنا ہے آدھا کلو ڈال لی ہے یعنی کہ دو گلاس تو دو گلاس ہی اس میں پانی جائے گا یہ پانی اس میں چلا گیا ہے یہ سارے مسالے اس میں ڈال دیتے ہیں لہسن ادھرک کا پیسٹ بھی اس میں چلا گیا ہے مکس کر لیتے ہیں ان سب چیزوں کو اور تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے ہم اسے ڈھاک کے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے گل جائے جی اس میں ہم نے چکن گوش کوئی چیز بھی ایڈ نہیں کی آپ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ یہ بلکل جیسے باہر انڈا شامی برگر بنتے ہیں بلکل اسی سٹائل کے ہم بنا رہے ہیں تو اس میں صرف چنے کی ڈال کا ہی استعمال ہوگا اسے ڈھاک کے چھوڑ دیتے ہیں یہ دیکھیں ڈال ہماری اچھے سے گل گئی ہے یہ دیکھیں اور آپ نے یہ ڈال کا دانا میں چیک کرواتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ ڈال ایسے ہونی چاہیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ بلکل ایسے اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے یہ بلکل ڈرائے فارم میں ہونی چاہیے ہم نے جو دو گلاس پانی اس میں ڈالا تھا تو وہ بلکل ایکوریٹ ہے اور بلکل دال گھیلی نہیں ہونی چاہیے ورنہ آپ کے برگر اچھے نہیں بنیں گے دال کو چوب کر لیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کی دال ہونی چاہیے تب ہی آپ کے برگر اچھے بنیں گے جی یہ دیکھیں دال اچھے سے چوب ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں دال دیکھیں اس فارم میں ہو گئی ہے یہ دیکھیں بلکل ایسے ہی آپ کی دال ہونی چاہیے اسے نکال لیتے ہیں آئیے اب اس میں پیاز ڈال لیتے ہیں پیاز جا رہی ہے اس میں تھوڑا سا پدینہ ہرہ دھنیا یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لک دے رہا ہے سارا سمانی اس میں ڈال دی یہ چاول کا آٹا بازار کا پیساوہ ہے یہ میرے پاس اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اسے گھر میں بھی گرائنڈر میں گرائنڈ کر سکتے ہیں ہاف کپ میں نے لیا ہے بہت اچھی سی بائنڈنگ دے گا یہ یہ دیکھیں اس میں چڑھا گیا ہے مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے ہاتھوں کی مدد سے جو مکسنگ ہو سکتی ہے وہ کسی بھی چمت سے نہیں ہو سکتی اس لیے اچھے سے ہاتھوں کی مدد سے اس کی مکسنگ کریں گے یہاں پر میں نے تھوڑا سا دہی لیا ہے یہ دیکھیں اور اس میں یہ ہری چٹنی میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون کے برابن ہری چٹنی کی ریسپی میں آپ کو پہلے دے چکی ہوں ڈسکرپشن باکس میں وہ ایزیلی مل جائے گی اس میں ویسے بھی صرف ہری میراج کدینہ اور ہرادھنیا ہے جو ہم نے گرائنڈ کر کے رکھا ہے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گیا ہے دو انڈے میں نے توڑ لیا ہے یہ دیکھیں دو چھٹکی اس میں نمک ڈال لیا ہے اچھے سے بھیٹ کریں گے اس کو یہ دیکھیں یہ پوڑا تھن بیگ تو میں نے یہ حصہ لے کے اتنا کٹ کر کے رکھ لیا ہے وائلنگ کر لیتے ہیں وائلنگ اچھے سے ہو گئی یہ یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس ایک ڈھککا نہیں یہ دیکھیں اس کو اس کے نیچے رکھ لیا ہے اس طرح اس طرح سے اس پر یہ سانچا بن گیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مٹیویر میں اس طرح ہاتھوں سے اس کے پائنڈنگ ہو رہی ہے اور یہ اس کے اندار رکھ لیا ہے اور یہ اس کو ڈبل کر لیں وائلنگ کی بھی ہے دربی اچھے سے پریس کریں ہاتھ سے اس طرح یہ دیکھیں پریس ہو گیا یہ اور اب اس کو ایسے اُلٹا کر کے ہر ایزیلی نکال سکتے ہیں پریٹ میں میں آپ کو رکھ کے دکھا دیوں کتنا خوبصورت کباب بنائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ کباب اس کی شیپ چیک کریں ہوں بہت ہی خوبصورت یہ کباب بنائے اور بھی اسی طرح بنا لیتے ہیں کباب بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اور باقی کا مٹیریل جو بچ گیا ہے وہ میں فریز کر دوں گی کباب بنا کے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت شیپ کے کباب بنے ہیں کباب فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھیں تھوڑا سو آئل ڈالتے ہیں کباب ہوں کیسے ڈپ کرتے ہیں اور چاروں کبابوں کو فرائی کر لیتے ہیں سائٹ چینز کرتے ہیں ہمیں سائٹ چینز کر لیتے ہیں یہ دیکھیں سائٹ چینز ہو گئی ہے اچھے سے اس کو آئی سے فرائی کر لیتے ہیں تس کرتے ہیں چار پیس کر لیتے ہیں اس کے فور پیسیز ہو گئے اس کے سائٹ چینز کر لیتے ہیں یہ برگر دال لیتے ہیں دون گانوں کے برگر بہت ہی اچھے ہوتے ہیں بلکل تھوڑا تھوڑا آئل ڈال کے اس میں ہم یہ سیکھتے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت معمولی سا آئل ڈالیں گے اس میں یہ دیکھیں کتنی اچھے لکھ آگئی ہے اس کی یہ دیکھیں بلکل ہلکے ہلکے سیکھے ہیں یہ باقی کے فور پیسیز بھی اسی طرح میں نے آئل ڈال کے رکھ دی ہیں بہت معمولی سا آئل ڈالے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں جو رائیتہ ہم نے بنا کر رکھا تھا ہری چٹنی والا یہ تھوڑا سا اس کے اوپر لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں اور تاب ہم اس پر کباب لگا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کباب اس کے اوپر آ چکے ہیں ہلکا سا اس کو پریس کر لیں گے بہت معمولی سا یہ دیکھیں پریس ہو گئی اور اب اس کے اوپر ہم ٹیماٹر رکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کے اوپر آ گیا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر اس کے اوپر اور اب اس کے اوپر ہم یہ برگر رکھے پریس کر دیتے ہیں برگر ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزیدار بنے ہیں تھوڑا سا اوائل ڈال کے انہیں سیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں جی تو انڈا شامی برگر بلکل تیار ہیں اور بہت ہی مزیدار بنے ہیں آپ بھی میری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یہ بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ